فرنسا طرح مطوری ڈیزل ڈیزل کی موٹر میں اور بنزینے کی موٹر میں دیفرنسے کیا ہیں فرق کیا ہیں مطوری ڈیزل ڈیزل کی موٹر سی دیفرنسیا اس کا فرق ہے دل مطوریا بنزینہ بنزینے والی موٹر سے فرق ہے پوئی کے کیوں کہ نیلا فازدی اسپیراسیونے کھینچتے ہوئے فازدی اسپیراسیونے جب یہ اسپیرا کرتی ہے کھینچتی ہے اسپیرا کھینچے گی سولو آریا صرف ہوا کیونکہ ڈیزل والی موٹر صرف ہوا کھینچے گی جبکہ ڈیزل نزلوں میں سے ڈریکٹ انجن کے اندر گرے گا ان متورے ڈیزل ڈیزل والی موٹر سے دیفرنسیا فرق ہے دل متوریا بنزینہ بنزینے والی سے ان کوان تو کیونکہ آن مجورے رپورتو دی کمپریسیوں نے کیونکہ یہ پریس زیادہ کرے گا مجورے رپورتو دی کمپریسیوں نے ہم کہے کہ زیادہ پریس کرے گا پریشر زیادہ پیدا کرے گا مطورے ڈیزل سی دیفرنسیا فرق ہے دل مطوریا بنزینہ بنزینے والے سے کوئی کہ کیونکہ لا کمبوسیونے اوینے اندن جلے گا پر لا افیتو دی اچنسیونے سپنطانیا اپنے آپ آن ہونے سے گاسوریو ڈیزل یعنی کہ ڈیزل آٹومیٹک آن ہوگا ڈیزل آٹومیٹک جلے گا ڈیزل کیسے جلے گا اچنسیونے سپنطانیا ہوگا اچنسیونے کو منداتا ہوتا ہے ڈیزل کے اندر اچنسیونے سپنطانیا ہے اپنے آپ جلنا یعنی کہ اتنا کوئی پریشر کریئٹ ہو جاتا ہے اتنی کو وہاں پر ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ ہی آگ لگ جاتی ہے ان ان مطوریسکوپیو بنزینے والی موٹر میں الپیدالے دل اچھے لڑا تورے ریس کا پیڈل انفلویشن اثر ڈالے گا سلا پوزیسیونے پوزیشن پیدلا والولا فرفالا وال کی پوزیشن کے اوپر اثر ڈالے گا کہ جیتنا آپ پیڈل دبائیں گے اتنا ہی وال کھلے گا یہ مطوریسکوپیو بنزینے والی موٹر سونو مطوری موٹرے ہیں ایڈ اچنسیونے کمنداتا والی موٹرے ہیں یہ مطوریسکوپیو یہاں پر آگ لگنے کو کمانڈ کیا گیا ہے اوپر سپارکنگ پلگ لگا ہے المطوریسکوپیو بنزینے والی انجن پو فنسیونارے کام کر سکتا ہے آنکھے کون الیمنتاتا سیونے آم میتانو میتانو کے ساتھ بھی اور جی پیل بھی میتانو سین جی جی پیل جی پیل ڈیکوڈ گیس لے کندیلیا شندیلا کندیلیا شندیلا کیا ہے سپارکنگ پلگ جو چنگاری مارے سنو کرترستی کی ایک حصوصیت ہے ایک ایمپارٹنٹ چیز ہے دیون مطوریسکوپیو بنزینے والی موٹرگی کہ بنزینے والی موٹرگی اندر کندیلیا شندیلا لازمی ہوگا نہیں مطوریسکوپیو بنزینے والی موٹر میلا اچین سیونے دل کربورانتے تیل کا جنلا جس میں بریکن میں لکھ رہا ہے شندیلا دلیا کندیلا اتان تو پیو آنتی جی پاتا تیل اتنی ہی جلدی جلے گا یعنی کہ تیل اتنا ہی زیادہ جلے گا ایسے کر لیں زیادہ سان ہو جائے گا سمجھنے کے لئے کوانتو پیو ویلوچے جتنا تیز ہوگا لا روتاسیونے دل مطورے انجن کا گھومنا کہ انجن جتنی تیز گھومے گا اتنا ہی تیل زیادہ جلے گا اتنا ہی تیل ایڈوانس میں زیادہ جائے گا المطورے گاس اولیو ڈیزل جو مطورے گاس ہے گیس کی انجن ہے میتانو والا سین جی والا ان مطورے کمبستیوں نے انتیرنا ہے مطورے کمبستیوں نے انتیرنا ہے کہ اس کے اندر تیل جلتا ہے جو کوئی چیز جلتی ہے اس کے اندر گیس جلے گی گاس میتانو ایم مینو انکوین آنتے جو میتانو والی گیس ہے سین جی ہے مینو انکوین آنتے ہے کم پولوشن پیدا کرے گی کس کی نسبت؟ بنزینے اور گاس اولیو ڈیزل کی نسبت المطوریا جی پیل جی پیل کا انجن یہ ان مطوریا کمبوسیونی تیرنا ہے بالکل الجی پیل یہ مینو انکوی نانتے ہیں کم پولوٹیڈ ہے کم پولوشن پیدا کرتی ہے جلہ آپ بنزینہ سے اور گاس اولیو اور ڈیزل کی نسبت ذاری بات ہے گیسے بنزینے اور ڈیزل سے کم پولوشن پیدا کریں گے ان ان مطوریا گاس اولیو ڈیزل والے انجن میں تربو کمپریسورے آپ اس کو تربو کابرڈ سے یوز کرتے ہیں تربو انجن ہمارا کہتا ہے تربو کمپریسورے جو یہ پرزا ہے جو یہ ڈوائس ہے سفر تاندو فائدہ اٹھاتی ہے ایک گاس تسکاری کو دوئے کا کہتا ہے تربو کمپریسورے کیا کرتا ہے گیس کا فائدہ اٹھاتا ہے دوئے کا فائدہ اٹھاتا ہے کونسنت اجازت دیتا ہے دی او منتارے زیادہ کرنا لا قوانتیتا دی آریا ہوا کی قوانٹیٹی کو زیادہ کرنے کی جاز دیتا ہے امیسا جو داہل ہوئی ہے نیلا کمرا دی کمپستیونے کے اندر جو کمرا دی کمپستیونے ہم سلنڈر ہی کہتے ہیں جو سلنڈر کے اندر ہے الفینے دی تاکہ ملیو رارے بہتر کیا جا سکے لا کمپستیونے جلنے کو کیوں جلنہ بہتر ہوگا کیونکہ وہ ہوا زیادہ پیدا کرے گا تربو کمپریسورے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہوا کی قوانٹیٹی جو وہاں پر دنوان پیدا ہو رہا ہے جو گیسے پیدا ہو رہی ہیں اسی گیس دنویں کو ہوا کے اندر کروٹ کر دے کہتا جو تربو کمپریسورے کے اندر فائدہ اٹھائے گا دنویں کا اور اجازت دے گا امینتارے لا قوانتیتا دی آریا ہوا کی قوانٹیٹی کو زیادہ کرنے کا امیسا نیل کمرہ دی کمپسیونے جو انجن کے اندر آئی ہے الفینے دی ملیو رارے لا کمپسیونے تاکہ اندن کے جلنے کو بہتر کیا جا سکے ایڈ او منتارے لا پوتینسا ایرو گاتا اور وہ پاور جو پیدا ہوئی ہے اسے زیادہ کیا جائے اب پاریتہ دی کنسوموں ایکول کنزپشن پر ایکول تیل پر پوری لین کا مقصد یہ نکلتا ہے کہ تربو کمپریسورے گیسوں کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ہوا کی قوانٹیٹی زیادہ ڈالتا ہے آپ کے انجن کے اندر تاکہ کیا ہو اندن ٹھیک طرح سے جلے اور زیادہ پاور پیدا ہو اب پاریتہ دی پوتینسا ایرو گاتا کہتا ہے اگر پاور برابر ہے جو پیدا ہوئی ہے ان مطورے تربو کمپریسور جو تربو موٹر ہے کنسومہ استعمال کرے گی مینو کمپوستیبل ہے کم تیل استعمال کرے گی کہتا ہے دو انجن ہیں ایک انجن کے اندر تربو کمپریسور لگا ہے تو جو تربو والا موٹر ہے یہ تیل کم کھائے گی یہ مطوری تربو کمپریسی تربو موٹر کنسنٹوں نے اجازت دیتے ہیں دی ریکوپر آرے ریکاور کریں پارتے حصہ دل انرجیا انرجی کے حصے کو ریکاور کریں کہ وہ نورمل مہنتے عام طور پر دس پرسا جائے ہو جاتا ہے اترہ ویرسوی گاس دسکاری کو دھوئے کے ذریعے تربو کمپریسور جو تربو موٹر ہے یہ کہ کرتی ہے اجازت دیتی ہے کہ اس انرجی کو ریکاور کر لے جو عام طور پر گیسوں کی صورت میں زائع ہو جاتی ہے جو صورت میں زیادہ ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ صورا علیمنتہ سے ہونے ہوتی ہے ہوا زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہوگا او منتالا دینسیتا دیل آریا ہوا کی ڈینسٹی زیادہ ہو جائے گی ایمیسانی چنندری جو سلنڈروں کے اندر ہے ہوا کی مقدار سلنڈرز کے اندر زیادہ ہو جائے گی کمپی تو مقصد دیل انتر کولر اب اس تربو کے اندر ایک انتر کولر ایک کولنگ والا پرزہ رگا ہوتا ہے ایک کولر ہی کہہ لیں اس کا مقصد ایک ویلو وہ ہے دی اب با سارے کم کریں لا تیمپراتورا دیل آریا ہوا کے ٹمپریچر کو کم کریں ان اشیطہ دل تربو کمپریسور ہے جو تربو سے نکر رہا ہے کیونکہ جو ظاہری بات ہے پہلے گیسے گرم ہے تو جو تربو سے ہوا نکلے گی وہ گرم ہوگی تو اس کے آگے انٹر کولر لگا دیتی ہیں تاکہ یہ ہوا ہے ٹھنڈی ہو جائے ان موڈو دا اس طرح اوم انتارے بہتر کریں الریندی منتو دل مطورے انجن کی کار کردگی کو بہتر کر دیں المطورے الیکٹری کو نونے ان مطوریا کمپسٹیونے انتیرنا یہ کمپسٹیونے انتیرنا والا انجن نہیں ہے کیونکہ الیکٹرک ہے کمپسٹیونے انتیرنا کیا ہے جس کے اندر کچھ چیز جلتی ہے المطورے الیکٹری کو وی اینے انجنرے رفرے داتو الیکٹرک انجن کو تھنڈا کیا جاتا ہے ایڈ آریا ہوا کے ساتھ ان مطورے الیکٹری کو الیکٹرک موٹر المطورے الیکٹری کو الیکٹرک موٹر نونے ان مطوریا کمپسٹیونے انتیرنا کہ اس کے اندر کوئی چیز جلے گی نہیں کہ یہ کمپسٹیونے انتیرنا نہیں ہے المطورے الیکٹری کو الیکٹرک موٹر وی اینے انجنرے عام طور پر رفرداتو ایڈ آریا اس کو ہوا کے ساتھ ٹھنڈا کیا جاتا ہے ان مطورے الیکٹرکو الیکٹرک موٹر ترسفورما ٹرانسفر کرے گی انرجیا الیکٹرو مگنیٹی کا الیکٹرک اینڈ مگنیٹک انرجی کو ٹرانسفر کرے گی ان فورسہ متریچے موٹر کی فورس کے اندر یعنی کہ ٹائروں کو گھمانے کے لیے الفیلو بوس بجلی والی بوس سونو ویکولی ویکلز ہیں کن مطورے الیکٹرکو جن کے اندر الیکٹرک موٹر ہے علی منتاتی انہیں چلایا گیا ہے داؤنا ریتے دی دسری بوسیونے دی الیکٹری چیتا ریتے دی دسری بوسیونے دی الیکٹری چیتا الیکٹرک وائرز کے ساتھ الیکٹرک تاروں کے ساتھ انستالاتہ جنہیں لگایا گیا ہے سولہ سرادہ سڑک پہ کہ سڑک اوپر پدائے آپ کو پوری ان کا ایک الیکٹرونک سسٹم ہوتا ہے بجلی والا سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے بجلی والی باس کو چلایا جاتا ہے اُنہا ہوتو ویکول ایک گاڑی کون طرح سیونے الیکٹری کا الیمنٹاتو دا اکومولاتوری کہتا ہے وہ گاڑی جس میں الیکٹرک پاور ہے ریشپیٹو اڈ انوا کمبوسیونے انتیرنا کمبوسیونے انتیرنا کی نسبت یعنی کہ بنزینہ والی اور ڈیزل کی نسبت ایک جنرل منتے عام طور پر مینو ویلوچے ہے کام تیز ہے سپیڈ کم ہے مینو پوتینٹے کم پاور ہے اُن اوتونومیاں پیو لیمیتاتا اور اس کی جو اٹانومی ہے وہ بھی لیمٹیڈ ہے کہ یہ پینو کے ساتھ کم کلومیٹر کرے گی اُن ویکلو ایبریدو ایبریدو گاڑی وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی جو بجلی والی انجن بھی ہو پلاس ڈیزل ہو یا بنزینہ ہو یعنی کہ ایک بجلی ہو اور دوسرا گیا ہو کمبوسیونے انتیرنا ہو پو ایسرے دوتاتو اس میں لگا ہو سکتا ہے ان مطورے اسکوپیو ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے اسکوپیو کونسی ہے منزینے والی اُن ویکلو ایبریدو پو ایسرے دوتاتو ہو سکتا ہے لگا ہو سکتا ہے جو ان مطورے ڈیزل لگی ہو سکتی ہے بلکل اُن ویکلو ایبریدو ای دوتاتو لگا ہو سکتا ہے آنکہ ان مطورے الیکٹرکو الیکٹرک موٹر بھی ہو سکتی ہے انویکلو ایبریدو ہے انویکلو آپ پروپلسیونے مستا پروپلسیونے مستا اس کو مکس سیکھیں گے کہ مکس انجن ہے کہ ایبریدو گاڑی کونسی ہے ایک مکس انجن والی گاڑی ہے کہ ایک الیکٹرک موٹر ہوگی اور ایک کوئی سکوپیوں میں سے یا ڈیزل میں سے ہوگی انویکلو ایبریدی سنو مینو انکوی نانتی کم پولوشن پیدا کریں گے کم پولوٹیڈ ہیں ڈلی آلتری ٹی پی دوسری ٹائپس ہے ایڈ ایچسیونے سوائے ڈیکویلی الیکٹری چیز سوائے بجلی گے کہ جو ایبریدی ہیں باقی صاحب سے تو کم پولوشن پیدا کریں گے لیکن بجلی والی گاڑی کو چھوڑ کے کیونکہ بجلی میں صرف بجلی ہے ایبریدی میں دونوں ہیں انویکلو ایبریدو آدو اے مطوری اس کی دو موٹنے ہیں انوہا کمبستیوں نے انتیارنا ہے یعنی کہ اسکوپیو یہاں ڈیزل ہے ایڈ اونو الیکٹریکو اور ایک الیکٹریک ہے لائم پیانتو دی الیمنٹسیونے دل مطوری ڈیزل کہتا جو سسٹم ہے ان پیانتو دی الیمنٹسیونے کہیں گے فیول سسٹم ان پیانتو دی الیمنٹسیونے دل مطوری ڈیزل ڈیزل والی انجن کا فیول سسٹم آئل کمپی تو مقصد ہے دی جس تیرے ہینڈل کرے بیجے جس تیرے ہینڈل کرے لامنداتا بیجنا دل گاس ہولی اور ڈیزل کے کہ ڈیزل کے بیجنے کو ڈیزل کے سینڈ کرنے کو کنٹرول کرے لائم پیانتو دی الیمنٹسیونے دل مطور ڈیزل ڈیزل موٹر کا فیول سسٹم وہ کمپریندر ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں انیتوری پمپا انجیکشن پمپ ہو سکتے ہیں یہ بیسیکلی پمپ کا کیا کام ہوتا ہے پمپنگ کرنا کے پریشر بنانا نوزلوں کے اندر اگر آپ کا یہ پمپ لگا ہو تو اسے انیتوری پمپا کا نام دیا جائے گا یعنی کہ یہ آپ کے انیتوری ہیں اس کے اندر ہی اگر پمپ لگا ہو تو اس کو کیا کہیں گے انیتوری پمپا کہیں گے لائن پیانتو دی علیمینتیسیون دل مطور ڈیزل ڈیزل والی موٹر کا فیول سسٹم یہ دو تاتو لگا ہے دی ان فیلٹروں دل گاسولی اور ڈیزل فیلٹر بھی لگا ہے لائن پیانتو دی علیمینتیسیون دل مطور ڈیزل ڈیزل والی موٹر کا فیول سسٹم کمپریندے شامل ہیں آنکے دلی انیتوری نوزلیں ہیں کہ پل ویریزانو پل ویریزانو جو پھوار بناتی ہیں جو چھٹے بنا دیا نے الگاسولی اور ڈیزل کی نوزل کے ذریعے جو ڈیزل ہے وہ خوار کی صورت میں آئے گا چھٹوں کی صورت میں آئے گا لائم پیانتو دی الیمنٹا سیونے دل مٹورے ڈیزل پو ایسرے دوتاتو لگا ہو سکتا ہے دیونا پومپا دی ان یہ سیونے بھی ہو سکتا ہے اچھا پومپا دی ان یہ سیونے کیا ہے نوزلوں سے وہ پہلے ایک پومپ ہوگا یہاں پر اس نے آپ کو کامریل دکھایا ہے یہاں پر یہ پومپوں کیلنے لگا ہوگا کہ اس پومپ کا کام ہے اس پومپ کا کام بھی ہے پریشر بنانا پومپا دی ان یہ سیونے ہو یا ان یہ توری پومپا ہو جس طرح یہ دوسرے سوال میں ہے دونوں کا مقصد سینی ہے کہ پریشر کریٹ کرنا لیکن ان یہ توری پومپا کے تو یہ نوزل کے اندر ہی لگا ہے اگر پومپا دی ان یہ سیونے کے تو یہ نوزلوں ہیں تھوڑا ہاں پہلے لگا ہے کہ پہلے آئے گا پومپا دی ان یہ سیونے میں آئے لائے گا پھر وہاں سے پریشر میں ہو کے آپ کی نوزل کے اندر جائے گا کہتا ہے جو پومپا دی ان یہ سیونے ہیں انویا گاس اولیو ڈیزل بیجے گا ایڈ آلتا پریشر سیونے زیادہ پریشر کے اوپر بیجے گا آلی ان یہ توری نوزلوں ایمتورے ڈیزل سونو دو تاتی لگے ہیں مجود ہیں دی فیلترو دل آریا ہوا کا فیلٹر ہے اے فیلترو دل گاس اولیو اور ڈیزل کا بھی فیلٹر ہے نوی مطوری ڈیزل میں لا اچھل رہا تو رہے پیڈل ریس دینے والا پیڈل ریگولا کمانڈ کرے گا ریگولر کرے گا لا قوانتیتہ دی گاس اولیو اور ڈیزل کی کوانٹی کو کہ وینے ان یہ تاتا جو ڈالی جاتی ہے نئی چلیندری سلنڈروں کے اندر ڈالی جاتی ہے پھر ڈیزل والی موٹر میں جو آپ کا ایکسیلیٹر ہے یہ ریگولر کرے گا وہ ڈیزل کی کوانٹیٹی جو آپ کے سلنڈر کے اندر جانی ہے کہ جتنا آپ پیڈل دمائیں گے اتنے ہی زیادہ مقدار میں جو گاس اولیو ہے سلنڈروں کے اندر آئے گا الفیلترو دل آریا ہوا کا فیلٹر دیون مطور ڈیزل کا دیوے پیریو دی کا مہنتے وقت کے ساتھ ساتھ ایسرے کنٹرولاتو کنٹرول کرنا ہے سوستی ٹوینڈو بدلنا ہے سینے چساریو اگر ضرورت ہو لاک کرتوچہ فیلترانتے اس کا جو کرتوچہ ہے اس کے آگے جو گتہ لگا ہوتا ہے ہم اس کو فیلٹر ہی کہتے ہیں اس فیلٹر کو کیا کر دے بدل دیں اس گتے کو بدل دیں کامن ریل کامن ریل بھی آپ نے دیکھی ہے پہلے بھی دوبارہ ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں یہ کامن ریل ہے یہ بھی بیسیکلی ایک پائی بھی کہہ لیں ایک کامن فائپ ہے پمپ بھی آپ موٹر الفاظ میں اس کو کہہ سکتے ہیں ایک کامن ریل ہے جس میں سے آپ کا ڈیزل آکے پھر ہر نوزل میں سیپرٹ جا رہا ہے کہتا ہے جو کامن ریل ہے ان سسٹیما دینیس کیونے ہے ایک سسٹم ہے انجیکشن کا اکنٹرولو الیکٹرونی کو ہے لیکن کیا ہے الیکٹرونی کنٹرول ہے یعنی کہ اس کو بجلی کے ساتھ کنٹرول کیا گیا ہے پھر مطوری ڈیزل کے لیے کہ کنسنتے جو اجازت دیتی ہے اونہ الٹسیما پریسیونے دینیسیونے الٹسیما پریسیونے دینیسیونے زیادہ پریشر بہت زیادہ پریشر ہوگا انجیکشن کا ڈیزل بہت زیادہ پریشر میں جائے گا کامن ریل کا مقصد کیا ہے کہ یہ ہائی پریشر کے اوپر ڈیزل کو بیجے لگ کرتوچہ دی فلٹری دلگا سولیو جو ڈیزل فلٹر ہے دے وے اثر سستی طویتہ اس کو بدلنا ہے پریودی کا مہنتے پریڈ وائز وقت کے ساتھ ساتھ علمتورے ڈیزل پو آنکے اثر ایلیمنٹاتو ڈیزل والی موٹر کو چلائے جا سکتا ہے کن بیو ڈیزل بیو ڈیزل آپ کہلیں جو ڈیزل کا ہے اس کو ویجی ٹیبل آئل کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے کہ بڑی کوانٹیٹی دو نارمل ڈیزل کی ہوگی پلس جو بیو ڈیزل کا کیا مطلب ہے کہ ویجی ٹیبل آئل ڈالا ہے تاکہ پلوشن کام ہو لے کندے لیتے دیں ان مطورے ڈیزل جو ڈیزل والی موٹر کے کندے لیتے ہیں کندے لیتے کیا ہیں ہیٹر کندے لیا شنتیلہ سپارکنگ پلا گیا ہے اور کندے لیتے کیا ہیں ہیٹر سرونوں ضرورت ہے پھر پرمیتر اجازت دینے کے لیے لا پریما اچین سیونے دل گاسولیوں کے ڈیزل فرس ٹائم جلے نئی چلندری سلنڈروں کے اندر آم مطورے فریدو جب انجن ٹھنڈا ہے اسی طرقہ کے کام ہے کہ جب انجن ٹھنڈا ہے تو اس ٹائم ڈیزل جو ہے وہ سلنڈر کے اندر جلے بعد میں یہ بانگو دے گا انہوں مطورے ڈیزل میں لا کمبوس سیونے دل گاسولیوں ڈیزل کا جلنا آبینے ہوگا ڈیزل جلے گا گراسی آل سو رسکال دامینتو اس کے ہیٹا پونک بھی آسے انہوں مطورے ڈیزل میں آئینیسیوں نے دی رہتا جس میں ڈریکٹ ڈیزل آ رہا ہے الگاسولیوں انہیتا تو ڈیزل ڈالا جائے گا ڈریکٹا مہنتے نہیں نیل چلندرو ڈریکٹ سلنڈر کے اندر ڈالا جائے گا جبکہ انہوں مطورے ڈیزل آئینیسیوں نے ان دی رہتا میں الگاسولیوں انہیتاتو ڈیزل ڈالا گیا ہے ان انا پری کامıرا اس تینال جلندرو کہ سلنڈر سے پہلے کسی کمرے میں ڈالا گیا ہے سلنڈر سے پہلے کسی ڈبے میں ڈالا گیا ہے کہ پری کامریہ اس تینال جلندرو ہے کہ سلنڈر سے پہلے بھی کچھ چیز ہے ایک سلنڈر ہے جس کے اندر سے ڈیزل ہو کے پھر مین سلنڈر کے اندر آئے گا کہ جب دریتا کی بات کرے تو ڈریک جائے گا جب ان دریتا کی بات کرے تو پرے کامرہ آئے گا علمطورے ڈیزل ڈیزل والی موٹر اسپیرا آریا ہوا کھینچے گی مینطرے الگاسوریو وینے انترو دوتو جبکہ ڈیزل ڈالا جائے گا نئی چلندری دیلی انیو توری نوزلوں کے سلنڈر کے اندر ڈالا جائے گا کہ ڈیزل والی موٹر میں کیا ہوگا کہ صرف ہوا جو ہے وہ اسپیر آرہے ہوگی جبکہ ڈیزل کیا ہوگا ڈریک سلنڈر کے اندر آئے گا یہ مطورے ڈیزل سنو سیمپرے دوتاتی ہمیشہ ہوں گی لگی ہوں گی انیو توریر میں نوزلیں ہوں گی صحیح انیو توریر دو ان مطورے ڈیزل اگر جو نوزلیں ہیں ڈیزل والی موٹروں کی گوچولانو گوچولانو ان میں سے کترے گناہ شروع ہو جاتے ہیں لیک ہو رہی ہیں ان مطورے امیتے فومو نیرو وہ کالا دوان کا لے گی یعنی کہ نوزلوں میں سے اگر ڈیزل گوچے کی صورت میں آرہا ہے کتروں کی صورت میں نیچے آرہا ہے بجائے فوار کی صورت میں چھٹوں کی صورت میں تو کیا ہوگا انجن آپ کا کالا دوان کا لے گی ان مطورے ڈیزل میں لا کمبستیوں نے اب یعنی اندن جلے گا ان اچیسو دی آریا اچیسو دی آریا زیادہ ہوا کی وجہ سے زیادہ ہوا کے ساتھ ان ان مطورے ڈیزل میں سپوسوں نے ترواریں مل سکتی ہیں ان یہ توری پمپا انجیکشن پمپ مل سکتا ہے جس پوزی تیوی یہ ایسی ڈوائسز ہیں ایسا آلہ ہے کہ ریندنوں ان اٹیلے جس کی وجہ سے کوئی مقصد نہیں رہے گا ان اٹیلے ہوتا فائدہ ان اٹیلے فائدہ نہ رہنا ہے یعنی کہ کوئی مقصد نہیں رہے گا کوئی فائدہ نہیں رہے گا لا پرزینسہ مجود ہونا دلہ پمپا دینی ایسیونے انجیکشن پمپ کے مجود ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یا ان یہ توری پمپا ہوگا یا پمپا دینی ایسیونے ہوگا الکامن ریل ایک ایسی ڈوائس ہے کہ پرمیتے اجازت دیتی ہے لا انی ایسیونے دل گاسولی اور ڈیزل ڈالا جائے انہیں چلندری سلنڈروں کے اندر ایڈ الٹیسیما پریسیونے زیادہ پریشر کی اوپر ڈالا جائے انہوں میطور ڈیزل میں انہیں توری نوزلیں پوسنو ایسرے ہو سکتی ہیں اا کماندو میکانکو میکانکل کمانڈ بھی ہو سکتی ہے اور الیکٹرونکو الیکٹرونک بھی ہو سکتی ہے انہیں توری نوزلیں ریچےونو الگاسولیو ڈیزل رسیب کرتی ہیں ان پریسیونے پریشر میں ڈالا پمپا دینئے سیونے انجیکشن پمپ سے پریشر میں یہ ڈیزل کو ریسیب کرتی ہیں نیل سسسیما دینئے سیونے جو کامر ریل کا انجیکشن سسٹم ہے لیکن یہ توری نوزلیں سونوہ کماندو الیکٹرونی کو یہ الیکٹرونی کمانڈوانی ہے الگا سولیو ان یہ تاتو وہ ڈیزل جو ڈالا گیا ہے نئی چلندری دیون مطورے ڈیزل ڈیزل والی موٹر کے سلنڈروں کے اندر دے ویسرے فینے منتے پلوری ذاتو فین میں نے منتے پلوری ذاتو یہ بالکل دوڑ کی صورت میں ہونا چاہیے یعنی کہ پھوار کی صورت میں ہونا چاہیے چھٹوں کی صورت میں ہونا چاہیے انہوں مطورے ڈیزل سیلا پمپا دینئی مینٹسیونے آن فنسیونہ منتو الیکٹریکو ہے اگر یہ الیکٹریک کام کرے پوتروارسی امیرسا اچھا یہ پمپا دینئی مینٹسیونے ہے کیا چیز ہے پمپا دینئی مینٹسیونے یہ آپ کے جو ٹینکی ہے جہاں پر سرباتوئی ہے جہاں پر آپ کا ڈیزل جاتا ہے اس کے اندر یہ پمپا دینئی مینٹسیون ہوگا فیول پمپ کہتا ہے فیول پمپ آپ فنسیونہ منتو الیکٹریکو اگر یہ الیکٹرونک فنکشن کرے پوتروارسی امیرسا امیرسا کہیں گے دوبا ہوا ملے گا اندر ملے گا الانترنو دل سرباتوئیو ٹینکی کے اندر ڈوبا ہوا ملے گا دل کمپو سٹیبلے اندن کی کہتا ہے اگر الیکٹرونک ہوگا تو یہ اندن کی ٹینکی کے اندر ڈوبا ہوا ملے گا یعنی کہ آئل کے اندر ہوگا انہوں مطورے ڈیزل ملہ پمپا دینئی مینٹسیونے جو فیول پمپ ہے اب باسا پریسیونے کام پریشر پر سپنجے ال کمپو سٹیبلے اندن کو دکے لے گا دل سرباتوئیو ٹینکی سے دکے لے گا الہ پمپا دینئی مینٹسیونے انجیکشن پمپ کی طرف کہ پمپا دینئی مینٹسیونے کرے کیا کرے گا یہ کم پریشر کے اوپر کہاں پر بیجے گا اس پمپ کے اندر بیجے گا جس نے پھر پریشر میں بنا کے انیتوری کو آگے بیجنا ہے کہ جو پمپا دینئی مینٹسیونے ہے یہ ٹینکی کے اندر ہے پمپا دینئی مینٹسیونے پمپا دی الیمنٹسیونے سے کم پریشر میں آئے جائے گا پمپا دی نیہ سیونے کے اندر اور پھر پمپا دی نیہ سیونے پریشر بنا کے اس کو بیجے گا نوزلوں کے اندر اور نوزلوں سے یہ پھر ڈیزل جو ہے آپ کے چلیندری کے اندر آئے گا انان مطورے ڈیزل میں لا پمپا دی ایلیمنٹسیونے دی ان مطورے ڈیزل اے آسیونا تو لگایا گیا ہے در مطورے انجن کے ساتھ وہ درہ پمپا دینیت سیونے جہاں انجیکشن پمپ کے ساتھ اسے لگایا گیا ہے یعنی کہ جو آپ کا پمپا دینیت سیونے ہے اس کو چلایا جاتا ہے انجن کے ساتھ یہاں انجیکشن پمپ کے ساتھ چلایا جاتا ہے انہوں مطورے ڈیزل میں لہا پمپا دینیت سیونے سپنجے انجیکشن پمپ دکے لے گا الگا سولیو انپریس سیونے ڈیزل کو پریشن میں عالی انیتوری نوزنوں کو نیلا کوانٹیتہ اس کوانٹیٹی میں ریکیستہ جو کہی گئی ہے جو پوچھی گئی ہے دل پہ دالے دل اچھل رہا تو رہے جو ریس کے پیڈل نے کہی ہے کہ جتنا ریس کا پیڈل دبائیں گے اتنا ہی پمپا دی نیت سیونے ڈیزل کو پریشر میں نوزنوں کی طرف بیجے گا ان ان مطورے ڈیزل میں سیلا پمپا دی الیمنٹسیونے فیول پمپ چیسا دی فنسیونارے کام نہیں کرتا کہ اگر فیول پمپ کام نہیں کرتا ال مطورے سی اریستہ انجن رک جائے گا